اے اللہ مسلمانوں کی بچیوں کی حفاظت فرما مسلمانوں کی نوجوانوں کی حفاظت فرما مسلمانوں کی بچوں کی حفاظت فرما اے اللہ مکر کرنے والوں کے مکر سے ہم سب کو بچا لے شرارت کرنے والوں کے شرارت سے ہم کو بچا لے حسد کرنے والوں کی حسد سے بچا لے پروردگارہ ہم تب سے رہے محتاج ہیں تیرے در کے بھی کاری ہیں حقیقت میں ہم سب کمزور ہیں تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے تیرے مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے بروردگارہ تیرے مدد کے ہم محتاج ہیں اے اللہ اسمان سے مدد لازل فرما ظالموں کو دنیا سے ہٹا دے ظالموں کو عبر اطلاق محتاج فرما ظالموں کو فیران نمرود دجال جیسے محتاج فرما اے اللہ ان کو ان الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل و عليه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له و من يزلله فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و اشهد ان محمد عبده و رسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله و خیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیه وسلم و شر الامور محدساتها و كل محدسة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذکرون اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الہم اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور اس کا حسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو رمضان کے مقدس مہینے کے گزارنے کے بعد اس میدان میں عید کا شکرانہ اور عید کی سنت ادا کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمع کیا ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو ہماری قیام کو ہمارے سیام کو ہمارے صدقہ و خیرات کو اللہ قبول فرمائے آمین حاضرین کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورة توبہ کی آیت اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں اولا يرون انہم يفتنون عام يفتنون فی کل عام مرتن او مرتین کہ آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سال آزماتے ہیں ہر سال انہم تبارک و تعالیٰ انہیں مصیبتوں سے دو چار کرتے ہیں کبھی یہ مصیبتیں سال میں ایک بار آتی ہیں کبھی یہ مصیبتیں سال میں دو بار تبار آتی ہیں کبھی پورا سال مصیبتوں میں گزرتا ہے ثم لا يتوبون پھر وہ لوگ ان مصیبتوں سے ان مسائل سے ان پریشانیوں سے عبرت حاصل کرتے نہیں اور نہ ہی عبرت حاصل کر کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں وَلَا هُمِيَتْذِكَرُونَ اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں اللہ اتبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں غافل بندوں کے تعلق سے بتایا ہے کہ جو اللہ کے غافل بندے ہوتے ہیں سال ہا سال ان پر گزرتا جاتا ہے رمضان کے بعد رمضان آتے جاتے ہیں لیکن ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی آتی نہیں جیسا ان کا حال رمضان سے پہلے تھا رمضان میں بھی وہی حال ہوتا ہے رمضان کے بعد بھی وہی حال ہوتا ہے ان کے زندگیوں میں کوئی تبدیلی آتی نہیں اور ایک سال میں جو مسئیبتیں مسلم جماعت پر آتی ہیں ان مسئیبتوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے بلکہ اپنی زندگی کو پہلے ہی جیسے گزارتے ہیں نہ اللہ کے طرف رجوع کرتے ہیں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ و استغفار کرتے ہیں ان کو ہوش نہیں ہے کہ ہر آتے دن کے ساتھ یہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں میں اور آپ ہر دن کے ساتھ ساتھ ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں ہر ایک دن گزرتا ہوا دن ہمیں بتا رہا ہے کہ ہماری زندگی سے ایک دن کم ہوتا جا رہا ہے ہر آنے والا دن پیغام دے رہا ہے کہ ہم قبر سے قریب ہو رہے ہیں ہم حشران اشر کے قریب ہو رہے ہیں ہم قیامت کے قریب ہو رہے ہیں ہر آنے والا دن پیغام لے کر آتا ہے لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں دو نصیحت حاصل کرتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان باتوں پر فکر کرتے ہیں حاضرین رمضان آ کر چلا گیا جتنے تیزے سے رمضان شروع ہوا اتنی تیزے سے رمضان ہم سے گزر دے گیا اتنی تیزے کے ساتھ گزرنا اس فرمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ زمانہ ہی ایسا ہے کہ اس زمانے میں وقت بڑی تیز رفتاری سے گزر رہا ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں حدیثوں میں اس زمانے کو تقارب زمان سے تعبیر کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تکسر الزلال یہاں تک کہ زلزلے کثیر زیادہ سے مقدر میں ہونا شروع ہو جائیں گے وَتُقْبِضُ الْعِلْمُ لوگوں میں علم کم ہو جائے گا جہالت زیادہ ہو جائے گی وَتُقَارِبُ الزمان اور زمانہ بڑا قریب قریب ہو کر گزرے گا کیا مطلب ہے زمانہ قریب ہونے کا زمانہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں سال ایک مہینے کی طرح گزریں گے مہینے ہفتے کے معنی گزریں گے ہفتے دینوں کے معنی گزریں گے دن گھنٹوں کے معنی گزریں گے گھنٹے منٹوں کے معنی گزریں گے اور منٹے لمحے کے معنی گزریں گے دیکھتے ہی دیکھتے بچے جوان ہو کر سامنے آ جائیں گے دیکھتے ہی دیکھتے جوان قبر کی دہیز پر پہنچ جائیں گے عبرت حاصل کرنے والے نصیحت پکڑنے والے بڑے کم لوگ ہیں میرے بھائیوں بڑے خوش نصیب ہیں ہم میں سے وہ لوگ جنہوں نے رمضان کا یہ مہینہ پایا اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی قرآن کی تلاوت کی اپنے شبو لیل کو انہوں نے قرآن کی تلاوت سے منور کر دیا اپنے دن کو انہوں نے روزوں سے منور کر دیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غریبوں کی مدد کی صدقہ و خیرات کی بڑے خوش نصیب ہیں بڑے ہی اچھے لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کے مہینے کو پایا اور رمضان کے اس مہینے کی عزت انہوں نے کی رمضان کے مہینے کی انہوں نے تقدس کو باقی رکھا اور رمضان کے مہینے کی عبادتیں انہوں نے صحیح معنوں میں ادا کی اللہ اتبارک و تعالیٰ نے رمضان کا جو ہمیں مہینہ عطا کیا ہے حقیقت میں یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے بہت بڑا تحفہ ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کو پایا اور اللہ کے سامنے اپنی مغفرت کرا لی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کو پایا اور اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کرا لیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کو پایا اور اللہ کی رضا کی مصطحق بن گئے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کو پایا اور اپنے زندگی میں تقدیل ہی پیدا کی انہوں نے اپنے زندگی میں نیکی کو پیدا کیا اپنے اندر تقویٰ کو پیدا کیا بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ ایسے خوش نصیبوں کے لئے تین باتیں میں بتاؤں گا تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے جنہوں نے رمضان کو پایا اور رمضان کے مہینے کی قدر کی انہیں تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے سب سے پہلا چیز سب سے پہلی چیز جس کا انہیں خیال رکھنا ہے وہ یہ اپنے عمل کی قبولیت کی فکر کرنی ہے جو عمل انہوں نے کیا ہے اس کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے کہ جو عمل ہم نے کیا ہے جو روزیں ہم نے رکھے ہیں جو تعاوی ہم نے پڑی ہیں جو صدق و خیرات ہم نے کیے ہیں جو قرآن کی تلاوتیں ہم نے کیے ہیں جو غریبوں کی مدد ہم نے کیے ہیں یہ اللہ کے دربار میں قابل قبول ہو جائیں اللہ تعالیٰ انہیں شرف قبولیت سے نوازے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ قبولیت کا درجہ حاصل کرلیں اس کی فکر ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا و لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہوئے ان کا دل خبرہ رہا ہوتا ہے ان کا دل در رہا ہوتا ہے ان کا دل پریشان ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے آیت پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا اس سے مراد اس سے مراد وہ لوگ ہیں اللہ کی رسول کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور چوری بھی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور زنا بھی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور شراب بھی پیتے ہیں کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بنت صدیق اے صدیق کی بیٹی اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں اس سے مراد تو نیک لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں عمل کر کے بھی دریں گے کہ کیا میرا یہ عمل اللہ کی راستے میں قبول ہوا کی نہیں میرا یہ عمل اللہ کی راستے میں شرف قبولی سے نوازا گیا کی نہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اور ڈر رہے ہوں گے کہ میرا یہ صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا کہ نہیں اسے مراد تو وہ لوگ ہے ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں تعمیر کرتے ہوئے ان کی زبان پر جو دعا ہے ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم پروردگارہ ہمارا یہ عمل تو قبول کر لے بے شک تو سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے دیکھیں نبی ہے اور اللہ کی حکوم سے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور ڈر ہے کہ کہیں میرا عمل قبول نہ ہو صلف صالحین جب یہ آیت پڑھتے جب یہ دعا پڑھتے زاروں خطار روتے روتے ہوئے کہتے خلیل الرحمن ابن بیت الرحمن وَتَخَافُوا اللَّهُ يُقْبَلْ عَمَلُهُ کہ رحمان کے خلیل رحمان کے دوست رحمان کے حکوم سے رحمان کا گھر بنا رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ کہیں میرا یہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں میرا یہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں میرے بھائیوں ایک گلو لازم پیغمبر اپنے عمل کے بارے میں ڈر رہا ہے کہ میرا عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگا کہ نہیں تو میں اور آپ کی کیا مقام ہے میرے اور آپ کی کیا حیثیت ہے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہمارے اپنے اندر سے جو عبادتیں ہم نے کی ہیں جو ٹوٹی پوٹی ریاستیں ہم نے کی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی عبادتیں ہم نے کی ہیں ان عبادتوں کی قبولیت کی فکر ہمیں ہو ہم فکر کریں کہ اللہ ہمارے عمل کو قبول کر لے اپنے اندر اخلاص کو پیدا کریں اپنے اندر للہیت کو پیدا کریں اپنے اندر عمل کا ایسا جذبہ لائیں کہ میں عمل ایسا کروں کہ اللہ کے راستے میں قبول ہو جائے اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے سب سے پہلی فکر ہمیں ہونی چاہیے کہ جو عمل ہم نے رمضان میں کیا ہے وہ عمل میں آیا کرتا تھا رمضان سے چھ مہینے پہلے وہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے پروردگارہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے ہیں پروردگارہ ہمیں رمضان اپنی زندگی میں عطا کر رمضان سے پہلے رمضان کے لئے دعائیں کرتے تھے اور جب رمضان آ جاتا رمضان میں عبادتیں کرتے رمضان میں ریاضتیں کرتے بے پناہ اللہ تعالی کی عبادتیں کرتے رمضان جب گزر جاتا آئندہ چھ مہینے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ جو رمضان میں ہم نے عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کو تو قبول فرما ہمیں اپنے دعاوں میں اپنے عبادتوں کی قبولیت کے لئے بھی دعا کرنی چاہے پہلا عمل یہ دوسرا عمل یہ دوسرا عمل جو ہمیں کرنا ہے دوسری چیز جسے ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ جو عمل ہم نے کیا ہے رمضان میں اس عمل پر استقامت بڑھتے ہیں اس عمل پر استقامت بڑھتے ہیں رمضان آتا ہر ٹریننگ دینے کے لئے یہ بتانے کے لئے کہ حقیقی مسلمان کی زندگی ہوتی کیسی ہے حقیقی مسلمان ہوتا کیسا ہے صرف رمضان کا مسلمان نہیں بارہ مہینے کا مسلمان ہوتا کیسا ہے یہ بتانے کے لئے رمضان آتا ہے اس کی شب و روز کیسے گزرتی ہے قرآن سے اس کا دل کیسا لگا رہتا ہے غریبوں کیوں مدد کیسے کرتا ہے روزوں کی اس کے اندر دلچسپی کیا ہوتی ہے اللہ کی اطاعت کی اس کے اندر دلچسپی کیا ہوتی ہے تقویٰ کتنا اپنے اندر سماتا ہے اس کی ٹریننگ کے لئے رمضان آتا ہے اور یہ بتانے کے لئے آتا ہے کہ آئندہ گیارہ مہینے بھی اسی طرح زندگی گزارنی ہے آئندہ گیارہ مہینے بھی تقویٰ کی زندگی گزارنی ہے آئندہ گیارہ مہینے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ایسی یہ کوشش کرنی ہے خوش نصیبیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان میں کوشش کی رمضان میں عبادتیں کی اور انہوں نے اس بات کا عزم بھی کر لیا کہ آئندہ سال آنے تک میں انشاءاللہ رمضان کی عبادتیں ہمیشہ کرتا رہوں گا پیر و جمعیرات کی روزوں کے احتمام کروں گا ایامِ بیز ہر مہینے کے تیرہ چودہ پندرہ ان تین روزوں کی میں بابندی کروں گا اور روزانہ میں تحجید کے لئے اٹھوں گا تراویہ کی نماز روزانہ میں پڑھوں گا بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس عمل کو زندگی بر کے لئے کرتے ہیں صرف ہمزان تک خاص نہیں کرتے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی عبداللہ بن سفیان بن السقوی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی رسول قلی فی الاسلام قولا قلی فی الاسلام قولا اذا عملتہو دعید غل جنہ پروردی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایک ایسے عمل بتا دیجئے ایسے عمل بتائی کہ میں اس عمل کو کروں تو جنت میں جلا جاؤ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنتو باللہ و استقیم اللہ پر ایمان لیا اور ایمان پر صحیح معنوں میں ثابت قدم ہو جائے ایک صحیح مسلمان جیسا ہوتا ہے ویسے ثابت قدم ہو جائے تو جنت میں داخل ہو جائے گا ایک اور مرتبہ طلح بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلے سے وہ بیٹے ہوئے تھے ایک بدو عرابی آتا ہے بدو عرابی جو کریے کا تھا آتا ہے اللہ کی رسول سے سوال کرتا ہے اے اللہ کی رسول اسلام کیا ہے اسلام میں عمل کیا ہے اللہ کی رسول کہتے ہیں ہر دن پانچ نمازیں فرض ہیں پھر اللہ کی رسول کہتے ہیں وصیام ورموان رمضان کے روزے فرض ہیں پھر اللہ کی رسول کہتے ہیں اگر مستطی ہے تو زکاة تم پر فرض ہے اگر مستطی اور طاقت ہے تو حج تم پر فرض ہے اللہ کی رسول چاروں ارکان اسے بتاتے ہیں وہ شخص کہتا ہے اللہ کی رسول کیا اس سے زیادہ بھی کچھ ہے اللہ کی رسول نہیں کہتے ہیں نہیں کچھ زیادہ نہیں اللہ یہ کہ تم نفیل نمازیں پڑھو اللہ یہ کہ تم نفیل روزے رکھو اللہ یہ کہ تم نفیل حج کرو نفیل عمرے کرو ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہ شخص کہتا اللہ کی رسول اللہ کی قسم جو آپ نے بتایا ہے نہ اس میں کچھ زیادتی کروں گا نہ اس میں کچھ کمی کروں گا جتنا آپ نے بتایا ہے اس پر میں عمل کروں گا جب یہ شخص جا رہا تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اس شخص اس بات کے خواہش کرتا ہے کہ وہ جنتی شخص کو دنیا میں چلتے پھرتے دیکھیں وہ اس شخص کو دیکھیں یہ جنتی ہے اللہ اکبر ایمان لائیں عمل کریں اور اس پر استقامت بڑھتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر روز رات میں آپ گیارہ رکعت ہی پڑھیں ضروری نہیں کہ آپ ہر روز رات میں پوری تحت راوی کی طرح لمی لمی نمازیں پڑھیں شروع کریں آپ شروع کریں چاہے دو رکعت کی ذریعے کیوں نہ ہوں چاہے چار رکعت کی ذریعے کیوں نہ ہوں چھے رکعت کی ذریعے کیوں نہ ہوں آٹھ رکعت کی ذریعے کیوں نہ ہوں جتنی آپ کے اندر طاقت ہے آپ شروع کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے تحجد کی نماز میں صرف دس آیتیں پڑھیں اللہ اسے غافلوں میں سے ہٹا دیتا ہے اللہ اس کا نام غافلوں میں شمار نہیں کرتا جو آدمی سو آیتیں تحجد کی نماز میں پڑھتا ہے اللہ اسے اپنے فرما برداروں میں شمار کرتا ہے جو شخص ہزار آیتیں اپنی تحجد کی نماز میں پڑھتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شمار کرتا ہے جو قیامت کے دن خزانے لوٹ کر لے جائیں گے اللہ کی رضا کے خزانے لوٹ کر لے جائیں گے ایسے لوگوں میں ان کا شمار کرتا ہے بڑی بابرکت یہ عبادت ہے جس کے ٹریننگ کے لئے رمضان آیا تھا اس بات قائزم کر لیں کہ زندگی بھر میں اس نماز کی پابندی کروں گا فجر کی نماز کو اٹھنا تو فرض ہے اس سے تھوڑے دیر پہلے اٹھوں گا جتنی مجھے توفیق ہو دو رکعت چار رکعت چھے رکعت جتنی مجھے توفیق ہو اتنی میں نمازیں پڑھوں گا میرے بھائیوں آج جو مسلمانوں پر حالتیں ہیں چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا کسی اور ملک میں ہو وہ اس کا ایک بہت بلا سبب یہ ہے کہ ہم میرے آپ اللہ سے بڑے دور ہو چکے ہیں اللہ کا راستہ ہم نے چھوڑ دیا ہے سی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اللہ کی عبادتیں بس ہم نے زمانے تک محدود کر دی ہیں رمضان آیا تو رمضان کے مسلمان بن گئے رمضان گیا تو ہم بھی ویسے ہی بن گئے جیسی ہماری حال پہلے تھا جیسی ہماری چال پہلے تھی اللہ کی قسم ایسے ایمان کی اللہ کو ضرورت نہیں اللہ کو ایسے ایمان کی ضرورت نہیں تیسرا عمل جو ان لوگوں کو کرنا ہے جنہوں نے رمضان صحیح ایمانوں میں گزارا انہیں قرآن کے ساتھ اپنا دل لگانا ہے رمضان آیا تھا یہ قرآن کا مہینہ تھا قرآن کا یہ مہینہ تھا قرآن سے اس نے آپ کو جوڑ دیا قرآن کی تلاوتیں آپ روزانہ سنتے تھے قرآن آپ روزانہ پڑتے تھے بہت سارے ہم میں سے ہوں گے جنہوں نے قرآن اس رمضان میں ختم کیا ہے بہت سارے سے ہوں گے جنہوں نے رمضان میں اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے بہت سارے سے ہوں گے جنہوں نے رمضان کو پڑھنا شروع کیا اس رمضان میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے تعلق کو رمضان میں قرآن سے جوڑ لیا یہ رمضان میں قرآن سے جوڑنا یہ زندگی پر کیلئے بنا لیں اپنے تعلق کو قرآن سے مضبوط کر لیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا تھا اللہ کے رسول آپ ان کافروں کی بات نہ منیں ان کافروں کی باتوں کو آپ نہ منیں بلکہ آپ قرآن کو لے لیں قرآن کے ذریعے مجاہدہ کریں بہت بڑا مجاہدہ کریں قرآن کے ذریعے آپ لڑیں قرآن کے ذریعے آپ آگے آئیں قرآن کی دعوت کو آپ عام کریں قرآن کی تبلیغ کو آپ عام کریں قرآن کی تلاوت کریں قرآن کی تدبر کریں اللہ کی قسم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس نصیحت کو لیا اور صرف تئیس سال کی مختصر مدت میں پورے عرب سے شرک کا خاتمہ کر دیا پورے عرب میں توحید کا پرچم لہلا دیا پورے عرب کے لوگوں کی دلوں میں اسلام کو رچا دیا بسا دیا بس یہ قرآن کی برکت تھی آج ضرورت اس بات کی کہ ہم قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں بڑا افسوس ہوتا ہے بڑے بڑے بزرگ ہو جاتے ہیں نوجوان بچے جنہیں قرآن بننا نہیں آتا اللہ کی قسم شرم کرنے کی بات ہے شرم کرنے کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں مسلم گھرانے میں ہمارا نام عبداللہ ہے ہمارا نام عبدالرحمن ہے لیکن شرم کی بات ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں یاد رکھیں اللہ کا قانون ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ترقی دیتا ہے تو اسی قرآن کے ذریعے دیتا ہے اور اگر اللہ کسی قوم کو زلیل کرتا ہے رسوہ کرتا ہے اور کسی قوم کو دخت تارہ سے ہٹا دیتا ہے تو اسی قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کرتا ہے قرآن کو ہرگز نہ چھوڑو یہ قرآن ہے جو میری اور آپ کی ترقی کا زامین ہے یہ قرآن ہے جو مجھے اور آپ کو اُروج دلا سکتا ہے یہ قرآن ہے جو اختلافات کو ختم کر سکتا ہے میرے اور آپ کا حال تو آج یہ ہے میرے اور آپ کا حال تو ایسا ہے کہ ہم قرآن کو بس جزدان حریر اور ریشم کے اور پھول ستارے چھاندی کے پر اگر کی بارش ہوتی ہے تاقوں میں سجائے جاتا ہوں بس قرآن کو ہم تاقے میں سجانے کے لیے لیتے ہیں جہز میں دینے کے لئے لیتے ہیں قضم کھانے کی باری آتی ہے تو قرآن کو ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں قرآن بس ہمارے لئے اتنا ہی ہے یاد رکھیں یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے یہ قرآن کے ساتھ سراسر ظلم ہے اور جس شخص نے قرآن پر ظلم کیا اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا اللہ کے سامنے عزت حاصل کرنی ہے اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے تو قرآن کی تلاوت سیکھو قرآن کو پڑھو قرآن کو سمجھو قرآن کو اپنا لگتے جگر بنا لو قرآن کو اپنا اوڈلا بشونا بنا لو روزانہ آپ سننا چاہے تو گانے نہیں قرآن آپ سنیں آپ پڑھنا چاہے تو کوئی اور کتاب نہیں پہتے قرآن کی پڑھنے کا شروع کریں قرآن کو اپنا لگتے جگر بنا لو قرآن جب ہم نے چھوڑ دیا قرآن ہم نے جب جھوڑ دیا تو لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ہمارے تعلق سے پیدا ہو گئیں لوگ ہم سے دور ہوتے چلے گئے اللہ اللہ آج ہمیں یہ تک نہیں معلوم کہ قرآن میں کتنے پارے ہیں کتنے صورتیں ہیں کس صورت کا کیا مطلب ہے کس پارے کا کیا مطلب ہے اللہ نے کون سی آیت کیوں نازل کی ہے کس آیت کی نازل ہونے کا سبب کیا ہے کسی کو کوئی علم نہیں اور اس کی پرواہ بھی نہیں کہ ہم اس علم کو حاصل کریں اللہ اکبر رمضان آیا تھا قرآن سے اس نے ہم کو جوڑ دیا تھا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سال بھر بھی رمضان کی طرح قرآن سے جڑے رہے ہیں قرآن کی تلاوت سنتے رہے ہیں مسلمانوں پر افسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نسخہ شفاہ ہے لیکن یہ امت بیمار چل رہی ہے ان کے پاس روشنی کا مینار ہے لیکن تاریخیوں میں بھٹک رہی ہے ان کے پاس ہر مسائل کا حل ہے اس کے باوجود یا مسائل میں الجے ہوئے ہیں صرف وصرف قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے قرآن کو نہ چھوڑے قرآن کو اپنا اپنا لخت جگر بنا لیں قرآن کو اپنا اپنا ہتیار بنا لیں اسی کی تعاوت کرنی ہے اسی کی تبلیغ کرنی ہے اسی کی اسی کی نشو اشاعت کرنی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنہوں نے رمضان کو پایا اور رمضان کو بڑا اچھا گزارا اب آئیے ان لوگوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں جنہوں نے رمضان کو پایا لیکن رمزان میں روزہ خور بن گئے روزہ رکھنے کی طاقت تھی لیکن روزہ نہیں رکھے روزہ خور انہیں کہتے ہیں وہ لوگ جنہیں تراوی بننے کی طاقت تھی لیکن کبھی تراوی نہیں پڑی جنہیں صدق و خیرات کرنے کے اللہ نے توفیق عطا کے تھی لیکن کبھی اتنی حمد نہیں ہوئی کہ کسی غریب کی مدد کریں کسی غریب کا ہاتھ بکڑیں کسی یتیم پر سر کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیں محاسبہ کریں اپنے ایمان کا محاسبہ کریں وہ سوچیں کہ میں مسلمان ہوں میں کی نہیں وہ دیکھیں کہ میرے اندر ایمان باقی ہے گی میں نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں بددعا دی ہے فرشتوں کے سردار جبریل امین نے اور امین کا ہے نبیوں کے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور عدیث ہے اللہ کے رسول ممبر پر چڑھ رہے تھے تین مرتبہ امین کا صحابہ اکرام نے بعد میں پوچھا اللہ کے رسول آپ نے امین امین کیوں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بڑی طویل حدیث سے ایک بات بتاتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا اس آدمی کے ناک خاکالود ہو جائے وہ آدمی زلیل و رسوہ ہو جائے وہ آدمی زلیل ہو جائے خاکسار ہو جائے جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مخشش نہیں کرائی جس نے رمضان کو پایا اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہیں کرائی ایسا عشق ظلیل و رسوہ ہو جائے اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں پر آمین کہا اللہ اکبر جانتے ہیں نبی الرحمہ کبھی کسی کے بارے میں بدعا آپ نے نہیں دی اپنے دشمنوں کے لئے بھی آپ نے بدعا نہیں دی ایسے نبی الرحمہ کسی کے لئے بدعا دے رہے تو اس آدمی کے لئے دے رہے ہیں جنہوں نے ہم میں سے رمضان پایا اور رمضان کو بھی عام دنوں کی طرح گزارا کوئی تبدیلی نہیں آئی نہ نیکیوں کی طرف جستجو نہ صدقاء خیرات کی طرف دل لگاؤ کچھ نہیں تھا بس عام زندگی کی طرح انہوں نے زندگی گزاری ایسے لوگوں کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی اللہ اکبر میرے بھائیوں توبہ کر لیں توبہ کا طرح ازا اس دن تک کھلا ہوا ہے جس دن تک یہ صورت جو آج مشرق سے نکلا ہوا ہے کل مغرب سے طلوع ہو گا کل مغرب سے طلوع ہو گا اس دن سے پہلے آپ توبہ کر لیں اللہ سے معافی مانگ لیں جس دن مغرب سے صورت طلوع ہو گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا کسی کے لئے دروازہ نہیں کھلے گا دروازہ بند ہو جائے گا دوسرا ہر آدمی کے لئے کہ کسی بھی آدمی کی توبہ اس دن سے پہلے قبول نہیں ہوگی اس دن کے بعد قبول نہیں ہوگی جس دن اسے غرغرہ آ جائے غرغرہ یعنی سکرات کی موت سکرات کی حالت میں جب زبان سے غلے سے غرغر کی آوازہ نہ شروع ہو جائے اس سے پہلے وہ توبہ کر لیں اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی فیران جب ڈوب رہا تھا مر رہا تھا ایسی حالت میں اس نے کہا آمنت باللہ و آمنت بی بن اسرائیل آمنت بی ربی حرون و موسیٰ آج میں حرون اور موسیٰ کی رب پر ایمان لاتا ہوں آج میں بن اسرائیل کے پروردگار پر ایمان لاتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے کہا آل آنا اب اکل آئیے اب ایمانہ نہ چاہ رہے ہو پہلے تو بہت بڑے فسادی بنے ہوئے تھے وَقَدْ آسَئِتَ مِنْ قَبْلُ وَقُنتَ مِنْ مُفْسِدِينَ بڑے فساد مچا رہے تھے اب تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں ایمان کی عزت دن ضرورت نہیں رہے گی میرے بھائیوں قبر سے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے ایک قربے قیامت کا زمانہ ہے جہاں وقت میں برکت ختم ہو جاتی ہے ہم لوگ اپنے قبر سے قریب ہو رہے ہیں حشر و نشر سے قریب ہو رہے ہیں ایسے حالات میں ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ کی طرف رجوع کریں اپنے عمل میں تبدیلی لائیں اپنے زندگیوں میں تبدیلی لائیں بے شک یہ خوشی کا دن ہے بے شک یہ خوش ہونے کا دن ہے بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے رمضان بڑے اچھے انداز سے گزارا ہے ان کے لئے خوشی کا دن ہے لیکن عمومی طور پر ہم سب کے لئے یہ فکر کی بات ہے کہ آج ہم میں سے جو لوگ رمضان میں موجود ہیں پتہ نہیں کل آئندہ رمضان تک میں اور آپ رہیں گے کہ نہیں رہی معلوم نہیں یہ رمضان کس کے لئے آخر ہے پتہ نہیں یہ رمضان کے سارے عالم کے لئے آخر ہے یہ بھی پتہ نہیں ہم ہر دن کے ساتھ قیامت کے قریب ہو رہے ہیں فکر آخرت کو پیدا کریں عمل کی فکر کریں اور اس دن کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کا راضی اللہ کا مطی بنا لیں میں انہی باتوں پر اختفاء کرتے ہوئے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان کی ان عبادتوں کو جو ہم نے کی ہیں رمضان کی ان عبادتوں کو جو ہم نے کی ہیں ان عبادتوں کو اللہ تعالی ہم سب کی قبول فرمائیں حاضرین ایک اور بات آپ کو میں بتا دوں یہ رمضان حقیقت میں ٹریننگ کے لئے آتا ہے اور ٹریننگ بھی بہت جل دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنے رمضان کے ساتھ ساتھ ان عمل کو ہمیشہ جاری رکھیں اس لئے اللہ تعالی نے رمضان کے بعد چھے روزوں کا بھی حکم دیا ہے اور کہا جو شخص چھے روزوں کی پابندی کر لیں وہ زمانے بر روزے رکھنے کی فضیلت حاصل کر لیتا ہے من سامہ ست من شوال من سامہ ست من شوال فکینکا سیام دہرک اللہ گویا کہ اس نے پورے زمانے کی روزے رکھ لیے تو ہم سب کچھ چاہیے کہ ان چھے روزوں کی بھی ہم پابندی کریں ان چھے روزے جو شوال میں ہمیں رکھنی ہیں ہم سب اس کی پابندی کریں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو عبادتیں ہم نے کی ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں جو ریاضتیں ہم نے کی ہیں اللہ انہیں قبول فرمائیں اللہ تعالی ہمارے دھنوں کو اپنی طرف پھیر دیں یا مقلل قلوب ثبت قلوبنا علا دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علا طاعتک یا مقلل قلوب صرف قلوبنا علا طاعتک یا ربی اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا شنافعا غیرظار اللہم غیثنا اللہم غثنا اللہم غثنا ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ هديتنا وعب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ربنا اهب لنا من ازواجنا وظرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اهب لنا من ازواجنا وظرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما یا مکلب القلوب فبت قلبي على طاعتك فبت قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسن وقینا عذاب النار ربنا لا تآخذنا ان نسینا او وقت انا ربنا ولا تحمل علينا اسراء كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا به واعفو عناه واقفر لنا ورحمناه انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعفو عناه واقفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعفو عناه فاغفر لنا ورحمناه فاغفر لنا ورحمناه وانصرنا على القوم الكافرين اللهم عز الاسلام والمسلمين اللهم عز الاسلام والمسلمين اللهم عز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واذل الشرك والمشركين واذل الشرك والمشركين اللہم کالب بين کلمتهم وزلزل قدامهم وشت شملهم وفرق جمعهم ونزل بهم بأسك الذي لا ترده میں القوم المجرمين اللہم رحمنا ورحم المسلمین والمسلمات ورحم موتانا وموت المسلمین والمسلمات واشف مرضانا ومرض المسلمین والمسلمات اللہم مرحمنا المسلمین فی غزہ اللہم مرحمنا فی مسلمین فی غزہ اللہم مرحمنا فی مسلمین فی غزہ اللہم مرحم اتفالہم اللہم مرحم ہم اللہم مرحم ہم اللہم مرحم ہم وشف مرضاہم اللہم یا مقلب القلوب صرف قلوبہم علی طاعتک صرف قلوبہم علی طاعتک اے اللہ ہماری گناہوں کو تو بخش دے بے شک تو گناہوں کو بخشنے والا ہے بے شک تو رحم کرنے والا ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو تو بخش دے پروردگارہ ہم گناہ کر رہے ہیں ہم خطا کر رہے ہیں پروردگارہ ہم تیرے در پر آج حاضر ہوئے ہیں اے اللہ ہم تیرے بخشش کے سوالی ہیں اے اللہ ہمارے بخشش کو تو قبول کر لے اے اللہ ہمارے گناہوں کو تو بخش دے ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے اے اللہ ہمارے بچوں کی تو مغفرت کر ہمارے بوڑوں کی مغفرت کر ہمارے جوانوں کی تو مغفرت کر اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کے حالت پر رحم فرما اے اللہ ان کے مسائل کو تو آسان کر دے ان کے مسائل میں تو مدد فرما اے اللہ تو عمومی طور پر ہر جگہ مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما جہاں کئی مسلمان پریشان حال ہیں جہاں کئی مسلمان ظلم کا شکار ہیں پروردگارہ ان پر اپنا رحم کر پربردگارہ ان پر اپنی مدد نازل فرما پربردگارہ انہیں کرمت کرمت مدد نازل فرما اے اللہ تیری مدد کیوں موتاج ہیں ترین اسرت کیوں موتاج ہیں اے اللہ ان پر عبابیل کو بھیج دے اے اللہ تو ان پر عبابیل کو بھیج دے اے اللہ تو ظالمہ ظالم جو ہدایت کے قابل نہیں ہیں اے اللہ تو انہیں دنیا سے نستو نابوت کر دے اے اللہ جو ہدایت کے قابل نہیں انہیں دنیا سے ہٹا دے اے اللہ ان کے سیاست کو تو ختم کر دے اے اللہ آمن والی سیاست عطا فرما اے اللہ راہد والی سیاست عطا فرما اے اللہ مسلمانوں کو چین دینے والی سیاست عطا فرما اے اللہ مسلمانوں کی مسائل کو تو آئے اے اللہ مسلمانوں کی بچیوں کی حفاظت فرما مسلمانوں کی نوجوانوں کی حفاظت فرما مسلمانوں کی بچوں کی حفاظت فرما اے اللہ مکر کرنے والوں کے مکر سے ہم سب کو بچا لے شرارت کرنے والوں کے شرارت سے ہم کو بچا لے حسد کرنے والوں کی حسد سے بچا لیں پروردگارہ ہم تب سے مہتاج ہیں تیرے در کے بھی کاری ہیں حقیقت میں ہم سب کمزور ہیں تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے پروردگارہ تیرے مدد کے ہم مہتاج ہیں اے اللہ اسمان سے مدد رازل فرما ظالموں کو دنیا سے ہٹا دے ظالموں کو عبر اطلاق مہت اطاف فرما ظالموں کو فیران نمروز دجال جیسے موت اطاف فرما اے اللہ ان کو مسلمانوں پر زیادہ دے مسلمانوں پر رحم کرنے والوں کو عطا کر مسلمانوں پر رحم کرنے والوں کو لے کر آ پروردگارہ ہم تب تیرے در پہ آج حاضر ہوئے ہیں چھوٹی پوٹی عبادتیں کر گر حاضر ہوئے ہیں اے اللہ ہماری عبادتوں کو شرک قبولیت سے نواز اے اللہ ہمیں سے جو گنہگار تھے خطاکار تھے اے اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دے اور انہیں اچھی توفیق حطا فرما اے اللہ ہم سب توفیق کے موت آج ہیں اے اللہ ہم سب کو نیک توفیق حطا فرما اے اللہ ہم سب کے لئے قرآن کو اپنا حرزِ جاں بنا دے اے اللہ ہم سب کو قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے اے اللہ ہم سب کو اپنے عمل کی فکر کرنے والا بنا اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے بوڑوں کو ہمارے نوجوان کو ایسا ایمان عطا کر جیسا صحابہ اکرام کا ایمان تھا ایسا ایمان عطا کر جو صحابہ اکرام کا تھا اے اللہ ہمارے عورتوں کی حفاظت فرماؤں ان میں جو بیمار ہیں اللہ ان کی حفاظت فرماؤں یقیناً عورتیں معاشرے کا سرمایہ ہے یقیناً یہ عورتیں ہیں جو معاشرے میں نئے نسل کو بناتی ہیں نئے نسل کو سمالتی ہیں اپنے شعر کو سمالتی ہیں اپنے بھائی کو سمالتی ہیں اپنے بچوں کو سمالتی ہے اے اللہ تو ان پر رحم فرما اے اللہ ان کے امور میں آسانی فرما اے اللہ شریروں سے ان کو بچا لے حاسدوں سے ان کو بچا لے برے لوگوں کی نظروں سے تو ان کو بچا لے اے اللہ ہم سب کو ہداعت عطا کر ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کو دعا کرنا نہیں آتا اے اللہ ہم سب نے ٹوٹی پوٹے الفاظ سے دعائیں کی ہیں اے اللہ ہمارے دعاوں کو تو قبول کر لیں استغفر اللہ استغفر اللہ لی و لکم لسائر المسلمین من کل ذم انہو ہوا الغفور الرحیم الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین